آج پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اور معلومات حاصل کریں کیوں ہمارے ماں پر ہم فوقیت دیتے ہیں کیوں ہیں یہ ہمارے ام المومنین اور کون کون سے وہ صفات ہیں جس کی وجہ سے ان کی اہمیت اسلامی تاریخ میں اتنی زیادہ ہے تو آئیے بے شک اللہ کے رسول صحابی صحابیات ام المومنین اتنی اہمیت رکھتے ہیں اور اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر سو میں فرمایا کہ جو مہاجرین اور انسار میں سے اولون ہیں سب قد جس نے پالی بازی جس نے مار لی یہ کون ہیں کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی مکی زندگی مدنی زندگی کیسے کیسے اسٹرگلز کی ہیں اللہ نے کہا کہ ایسے اسٹرگلز کا بدلہ کیا دیا ان کو ہم نے کیا دیا اس دنیا میں رضی اللہ و رضو انہ کہ اللہ سے یہ راضی ہیں تو اللہ ان سے راضی ہے تو اس پوری لسٹ میں ایک لاکھ چالیس ہزار امہت المومنین کو اتنا بڑا لقب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر سکس میں امت کی مائیں ہیں امہت المومنین ماشاءاللہ اب اس میں عائشہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا درجہ کیسے دیا گیا اس میں علا غلق صفات ہیں عائشہ کے لیکن ایک جو سب سے اہم صفت یہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کو اور مجھے ہمارے تمام مسلمانوں کو تمام مسلمان سب کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ کی طرف سے عائشہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کو جو علم ملا ہے اس وجہ سے ماشاءاللہ عائشہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ عزت ہے سبحان اللہ آپ غور کیجئے جو قرآن ہم ہدایت کے لئے پڑھتے ہیں اللہ نے سور بقرہ کی آیت نمبر 55 جس کو ہم آیت القرصی کہتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ کیا ہے اللہ نے فرمایا تم کوئی قسم کا علم چاہے تمہاری فیزکس ہو تمہاری بائیولوجی ہو تمہاری سائیکولوجی ہو دنیا کی میتس ہی کیوں نہ ہو کسی بھی قسم کا علم قرآن کا علم ہی کیوں نہ ہو احادیث کا علم کوئی بھی علم اگر اس دنیا میں طلب کرتے ہو احاتے میں لیتے ہو کمپریہنٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ لے ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تم کو عطا نہ کرے اور اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہیں ابن ماجہ حدیث نمبر 30 میں آپ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی حوصلہ وزائی ہم مسلمانوں کے لئے ہوگی جو دنیا کا علم تو حاصل کر ہی رہے ہیں اور دین کا علم بھی حاصل کرنے میں لگے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سب کچھ سنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم ایک حدیث بھی سنتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہمارے ماں باپ یا خاندان کے بڑے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں یا راستے میں کوئی ہمارے لئے دعا کرتا تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں یہاں تو رحمت العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیجئے جس نے مجھ سے ایک بات سنی اور دوسروں تک پہنچائی سبحان اللہ